کچھ چیزیں ہیں جو سونے سے پہلے ہیں جیسے سونے سے پہلے ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا مین ڈور کلوز کر دو اور کھانے کے برطن ہو اسے کور کر دو اور کرور کرتے وقت اور دروازہ بند کرتے وقت کیا کہنا ہے بسم اللہ کیونکہ شیطان وہ دروازہ جو بسم اللہ کہہ کر بند کیا گیا ہے اسے کھول نہیں سکتا اور وہ برطن جس کو کور کی ہے ہم نے بسم اللہ کہہ کر اسے اس برطن جو کھانا ہے وہ کھا اور پی نہیں سکتا ہمارا کھانا محفوظ ہے سیف ہے انشاءاللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث بخاری میں کہ جو چراغ ہے جو لائٹ ہے اسے آف کر دو یہ بھی حدیث ہے سونے سے پہلے ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ ہے وضو کر کے سونا چاہیے کیا کر کے سونا چاہیے وضو اور اب آپ آتے ہیں بستر پر اور کون جائے گا ہم دیکھتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر کو جھاڑو تین بار اپنے داخلی ازاری اپنے کپڑے کے اندرونی حصے سے اب آپ کے جو پینٹ ہے جو آپ ابھی آج پہنے ہوئے ہو اس سے جھاڑ تو نہیں سکتے ہے نا تو کوئی اور چیز کولرز بولتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے تو جو مل جائے ابھی آپ کو کیا مل رہا ہے جھاڑنی کے لیے جھاڑنی کا مطلب سمجھتے ہیں کیا جھٹکنا جھاڑنا ملتا ہے تین بار تو تھوڑا سے اٹھ کر جھاڑ دو ہاں پھر بیٹھو کیا چیز سے جھاڑوں گے آپ ہاتھ سے نہیں جھاڑنے کا ہاتھ کے اوپر کوئی کور ہو چلی آپ یہ لے کی جھاڑ سکتے ہو جھاڑو تین بار اپنی محنت لیکن ایک اور option آپ کے پاس یہ چادر ہے تو یہ چادر سے بھی جھاڑ سکتے اس کو رکھ دیجے کیونکہ یہ بہت زیادہ محنت ہوگئی آپ کو ہاں یہاں سے بھی اس سے بھی جھاڑ سکتے ہیں ہاں تین بار ٹھیک ہے جھاڑ دیئے اب جھاڑنے کے بعد آپ آجائی بستر پر آپ سونے کے لئے تیار ہیں سونے کے عداب میں سب سے پہلے سونے سے پہلے بیٹھو بیٹھ کر کے آپ پڑھوں گے کچھ دعا اور اسکار اچھا میں لانگ بھی بتا رہا ہوں میں شورٹ بتا رہا ہوں جو آپ بچے ازلی کر سکتے ہو یہ دعا پڑھنے سے کیا فائدہ ہوں گے وہ بھی میں بتاتا ہوں پہلے بتاؤ کہ کسے آیت القرصی پتا ہے میں کو پتا ہے اللہ اگر آپ آیت القرصی سونے سے پہلے پڑھوں گے تو کیا فائدہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے گارڈ کریں گے اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آسکتا ہے شیطان آپ کے قریب نہیں آسکتا آپ کو کیا چیز شیطان قریب چاہیے نہیں چاہیے آپ سو رہے ہو تو شیطان قریب چاہیے دور چاہیے نہیں چاہیے شیطان قریب نہیں چاہیے تو شیطان قریب نہیں آسکے گا فرس تھی یاد ہوئے گا آیت القرصی اور اگر آپ تین قل پڑھیں گے تینوں قل پتا ہے ہاں قل اعوذ باللہ پڑھو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن تین بار تین بار نہیں ہو سکتا تو ایک بار لیکن بیٹر ہے تین بار اور پڑھ کے ہاتھ پر دم کرنا دم کرنا کسے بولتا ہے معلوم ہے ہاں کیا فوک کے ساتھ سلائٹلی تھوڑی سی سلائٹلی ہوا میں تھوڑی سی تھوک ہوتی ہے ہاتھ پر دم کرو اور دم کر کے فیس پر کرو کرو کر کے بتاؤ فیس پر اپ کرو پھر ہیٹ پر اپ کرو پھر ہیڈ ہے نا پھر باری پر اپ کرو گرو مت پھر باری پر اپ کرو جہاں تک پہنچ رہے ہو بیک پر اپ کرو جہاں تک بیک پہنچ رہی ہے ہاتھ پر اپ کی ہنس پر اپ کرو یہ کیا ہوگئی آپ کی باڈی کا پروٹیکشن ہو گیا اور اگر آپ سورت البقرہ کی لاسٹ ٹو اسس لاسٹ ٹو اسس معلوم ہے آپ کو آمن الرسول آمن الرسول بما انزل علیہی میں ربی ہی والمومنون اگر یہ جو دو لاس وسل ہے نا اگر آپ یاد کرلوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ کو باقی چیزوں میں کافی ہو جائیں گے مطلب سفیشنٹ ہو جائیں گے تو یہ بھی دو چیزیں ہیں اب دیکھو کیا ہے آپ لوگ سن لو آج تین چیزیں سیکھیں کیا تین چیزیں ہیں آیت القرصی تینوں قرص کتنی بار تین تین بار اگر تین کبھی بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو کم سے کم ایک بار پڑھ لو نہیں تو تین بار بیٹر ہے اور اس کے بعد میں آمن الرسول یاد کرو انشاءاللہ یاد کرو اور رات میں سوتے ٹائم پہ ایک بار پڑھو باقی چیزوں میں سے کافی ہوگا باڈی پہ آپ نے دم کیے اب آپ سوتے ٹائم کی دعا نیچے جا کے پڑھیں گے نیچے جائیں گے سونے کے لئے سونے کے عداب یہ ہے آپ اپنا رائٹ ہینڈ اپنے سر کے نیچے رکھیں گے اور سر میں ایک کون سا حصہ ہمیں ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے گال کا حصہ یعنی تھوڑا سا نیچے ہاں ییس کر کے آپ رائٹ سائیڈ پہ سویں گے کون سی سائیڈ پہ رائٹ کون سی سائیڈ رائٹ سائیڈ ہاں رائٹ سائیڈ پہ سونا ہمیں ملتا ہے اور چادر اوڑ کے سونا بہتر ہے ہاں اگر آپ کو گرمی لگ رہی تو الگ بات ہے کیونکہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیثیں ملتی ہیں اور یہ ستر اور پردہ پوشی کے اعتبار سے بھی کور کرنے کے اعتبار سے بھی اچھا ہے ہاں تو چادر پھوڑ کر سونا بیٹر ہے ہاں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ بڑا ہو آپ کی عمر کتنی ہے صاحب حدیث ہے بوداؤد میں جو بچے دس سال کے ہو جائیں اس کے بعد ایک میٹرس نہیں ہو سکتی الگ گدیلہ الگ میٹرس ہونا ضروری ہے کتنے سال کے بعد دس اس سے پہلے میں کبھی قریب بھی ہو جائے بازو میں تج بھی ہو جائے میٹرس ہاں تو بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں لیکن دس سال کے ہو گئے تو الگ اوکی انشاءاللہ ابھی سو گئے کیا دعا پڑے سونے سے پہلے سونے سے پہلے دعا پڑیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ ہم بسمی کا اور میں جاکتا ہوں کس کے نام سے سوتے ہیں اللہ 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 که نام سے سب کام کرتے ہیں کھاتے ہیں اللہ کے نام سے ہاں کپڑے اتانے سے پہلے سے بھی گھر میں جانے سے پہلے بھی بسم اللہ اور سوتے دائیں بھی اللہ میں مرتا ہوں واہی اور میں زندہ ہوتا ہوں مطلب مرنا پتہ آپ کو مرتے ہیں تو باڈی میں سے روح چلی جاتی ہے جب سوتے ہیں تو بھاڈی میں سے روح جاتی ہے اللہ کے پاس پھر واپس آتی ہے میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں ہمیں زندگی کس نے دی اللہ نے اور موت کون دے گا اللہ دے گا سب کچھ کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں بس اتنا سا کر کے ہم سو گئے تو ہمارے پاس پروٹیکشن ہو گیا ایک اور دعا ہے اگر آپ سیکھ سکو تو سیکھئے صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے سے پہلی دعا پڑے اللہمہ اسلمت نفسی علیک وفوت امری علیک والجہت زہری علیک رغبتن ورہبتن علیک لا ملجا ولا منجا منکا اللہ علیک آمنت بھی کتابک اللہ انزلت وہی نبی کللزی ارسل ویری گوڈ ماشاء اللہ جو یہ پڑھ کے سوئیں گے اور اگر انتقال اس رات میں ہو گیا تو فطرت پر انتقال ہوگا فطرت پر چلو سو گئے اب ہم اٹھنے کے آدھا آپ دیکھیں گے اٹھنے کے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے